اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کو ازادار کیسے بنائے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے مناسب ترین وقت یعنی مناسب ترین وقت کون سا ہے جس میں ہم بچوں کو حقیقی ازادار بنا سکتے ہیں وہ ہے ویسے تو باقی ایام بھی ہیں ایام ہائی شہادت ماسومین علیہ السلام لیکن کیونکہ اس میں ان ایام میں ماہ محرم کے خاص طور پر یہ جو دس روز ہیں آشورہ تک اس میں مختلف جگہوں پر مختلف مواقع پر مختلف اوقات میں مجالس وغیرہ برگزار ہوتی ہیں جلوس ہوتے ہیں تو یہ ایک بہترین اور مناسب وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنانے کے لیے سوارنے کے لیے اور کچھ نکھارنے کے لیے کردار کے حوالے سے یہ ایک بہترین فرصت ہے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مجالس میں اور جلوس میں لے جائیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس فرصت سے بھرپور استفادہ کر سکے ہیں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچوں کو ذمہ داری دینا اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد یا ان کے بچے ازاداری امام حسین علیہ السلام کا شوق پیدا کریں تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو کوئی ذمہ داری ٹھہرائیں بچوں پہ کوئی ذمہ داری دیں کہ وہ جسے اس کی استطاعت رکھتے ہیں مثال کے طور پر ایام حی اعظام میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں ان پہ کوئی ذمہ داری ٹھہرائے سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اسی جلوس میں یا مجالس میں کسی بہانے شرکت کر سکیں تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جلوس میں شمولیت یعنی بچوں کو جتنا ہو سکے اگر وہ مجالس میں شرکت کرنے کی کیونکہ ایک ایک گھنٹے کی چالیس منٹ کی پچاس منٹ کی ایک مجلس ہوتی ہے تو اس میں اگر بچے بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا حوصلہ نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جلوس حی اعظام شمولیت کے لیے لے جائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آزاداری کی طرف مائل ہو سکیں چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے گھر میں آزاداری کا ماحول بنائیں اگر آزاداری امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف امام بارگاہوں میں ہو اور گھر میں کسی قسم کا آزاداری کا ماحول نہیں ہے تو یہ بھی بچوں کے لیے ایک نقصان دے ہے لہٰذا گھر میں بھی اپنے اپنے گھروں میں بھی آزاداری کا ماحول بنائیں تاکہ بچوں کے اندر آزاداری امام حسین علیہ السلام کا شوق پیدا ہو سکے پانچویں جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچوں کو ماہ محرم الحرام یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق ان کی صیرت کے متعلق چھوٹے چھوٹے واقعات سنیں بچوں کی آگاہی اور معرفت کے لیے بڑوں کو چاہیے ان کے والدین کو چاہیے یا گھر میں جو بہن ہیں بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو ماہ محرم کے متعلق ان کو واقعات سنیں تاکہ ان کے اندر آزاداری کا شوق پیدا ہو سکے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد